دونوں جگہ جو ہے بیت اللہ مقدس میں اللہ تعالیٰ کی صفت حکومت کی تجلی ہے تو ادھر جب سجدہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کی اسی تجلی کو ہوتا تھا اور بیت اللہ شریف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی تجلی ہے اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی میں نے بتایا تھا کہ دو ہی بنیادی صفتیں ہیں بشیر ہونا اور نظیر ہونا اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن فوقہا شفت نظیر میں نبیوں کے وارث ہیں اور اولیاء اللہ شفت بشیر میں نبیوں کے وارث ہیں اس بات سے یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس سے یہ یقین ہے کہ اہل سنت والجماعت ہی سچی جماعت ہے کیونکہ فقہ کے چاروں امام بھی اہل سنت والجماعت میں ہوئے ہیں اور تصوف کے بھی چاروں سلسرے اہل سنت والجماعت میں ہیں تو گویا اللہ کے نبی کی کامل وارث جماعت جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے اور یہ بھی پتا چلا کہ غیر مقلد دین کے سب سے بڑے دشمن ہیں کیونکہ دین نام ہے تعمیر الظاہر والباطن کا کہ ہمارا ظاہر بھی درست ہو جائے اللہ کی حکموں کے مطابق ہو جائے اور باطن بھی درست ہو جائے ظاہر درست ہوتا ہے ٹھیک ہی حکام کے مطابق عمل کرنے سے اور باطن درست ہوتا ہے تصوف کے حکام کے مطابق غیر مقلد ساری عمر اسی کے دشمنی کرتے ہیں یا وہ فقہات پر خلاف لکھتے ہیں یا تصوف کے خلاف لکھتے ہیں تو اس کا مطابق ہے کہ جس طرح ہمارا یقین ہے کہ ہمارا دین کامل ہے کیونکہ ظاہر کے عقام بھی ہمارے پاس موجود ہیں باطن کے تفائی کا طریقہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں اسی طرح یہ پتا چلا کہ غیر مقلدین پورے دین کے دشمن ہیں وہ ظاہری عقام جو فقہ ہیں ان کے بھی دشمن ہیں اور جو باطنی عقام تصوف ہیں ان کے بھی دشمن ہیں تو اسی طرح ہدایت کے میں نے بتایا دو ہی راہ سے تھے اجتحاد اور تکلید اور گمرہی کے دو ہی ہیں الہاد اور بدد اسی طرح تحقیق کا قرآن پاک نے حکم دیا ہے ان جاکم فاسکم بے نبائن فتبیدو یہ غیر مقلب بھی پڑھ دیتے ہیں منکر حدیث بھی پڑھ دیتے ہیں اللہ نے تحقیق کا حکم دیا ہے جن کو ٹھیک ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالی نے تحقیق کا حکم دیا ہے لیکن تحقیق کرنے کا حق کس کو ہے ایک دن دو تین غیر مقلب میرے پاس آئے کہنے لگے جی امام صاحب رحمت اللہ نے فرمایا تھا نا کہ میرا قول جو ہے وہ تحقیق سے قبول کرنا اگر غلط ہو قرآن حدیث کے خلاف ہو تو دیوار پر دے مارنا فرمایا آپ یہ لکھ دیں گے میں نے کہا تو پہلی کتاب ہمیں دکھا ہوا ہے میرے لکھنے نہ لکھنے سے کیا آثر ہوگا آپ اس میں بڑے خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو بات مان رہا ہے اور سچی بات ماننے میں کون تار جائے میں نے پوچھا کہ آپ کو ایک داکٹر صاحب نسخہ لکھ دے پی ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاں سے چاہو چاہو کروالو غلط ہو تو دیوار پر مار دینا آپ جلدی سے اٹھے داکٹر کا نسخہ لے کر موچی کے پاس چلے گا پھر جھوٹی بند کر دو اور نسخہ چیک کر اٹھے یہ صحیح ہے یہ نہیں داکٹر کا نسخہ لے کر موچی کے پاس چلے گا تو میں نے کہا داکٹر کا یہی مطلب تھا کہ میرا نسخہ موچی سے چیک کرونا آپ وہاں سے اٹھے کمار کے پاس چلے گا اچھا بھی یہ مٹی باد میں لازنا گدے پر ذرا نسخہ چیک کر لو ڈاکٹر کا کہ صحیح ہے یا غلط ہے وہاں سے اٹھے کمار کے پاس جلے گا وہ بہنس کا چمڑا اتار رہا تھا کہ اچھا بھی یہ باد کی باد میں اتار لے نا ذرا نسخہ چیک کر لو تو میں نے کہا امام صاحب نے یہ کم کہا تھا کہ غیر مقلبوں جیسے موچی تیلی نائیوں بدماشوں سے نسخہ چیک کرانا میرے جاک یہ تو جین کو حق ہے تحقیق کا ڈاکٹر کا نسخہ ڈاکٹر ہی چیک کریں گے نا سونے کے بارے میں سنار کی رائے مانی جائے گی چماروں کی کون مانتا ہے تو میں نے کہا تم تو امام صاحب کے مقابلے میں موچی تیلی نائی چمار کی حیثیت بھی نہیں رکھتے اور آپ چاہتے ہیں کہ امام صاحب کے نسخے میں آپ سے چیک کروائیں خموشی سے اٹھ کر چلے گا پھر نہیں بولے اب تمہارے کہنے سے ہم امام صاحب کے اخوال اٹھا اٹھا کے مارے تو مارے کہیں تو داکٹر کا نسخہ اٹھا کے نہیں مارتے کسی کے ساتھ پر اس لیے تحقیق کا حکم تو سارے پڑتے ہیں تحقیق کا حق صرف دو شریفتوں پر ہے اور وہ بھی قرآن نے بتایا ہے اِذَا جَاہُمْ اَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ اَبِ الْخَوْفِ اَزَاؤُ بِهِ وَلَا رُدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَا أُلِى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَالِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ کہ تحقیق کا حق یا رسول کو ہے یا مُعِتْحِد کو ہے دین میں اور کسی کو تحقیق کا حق ہی نہیں اس کی بات رسول کی بات بھی محقق آنا ہوگی اور مُعِتْحِد کی بات بھی تحقیق شدہ ہوگی اس کا شاندر سباق اور شاندر یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافق لوگوں کی یہ بری عادت ہے کہ وہ بات بغیر تحقیق کے پھیلا دیتے ہیں اگر دنیا کی بات بغیر تحقیق کے پھیلا دی جائے تو دنیا کا لقصان ہو جاتا ہے اگر دین کی بات بغیر تحقیق کے پھیلا دی جائے تو دین کا لقصان ہو جاتا ہے تو اس لیے منافقوں کی برائی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے باتیں پھیلاتے ہیں بات تحقیق والی ہونے چاہیے اب تحقیق کون کرے کہ تحقیق کے لیے رسول کی طرح رجوع کرو یا محطت کی طرح رجوع کرو تو یہی سے یہ بھی پتا چلا کہ مسائل کی دو قسمیں ہوں گی ایک وہ جو رسول بیان کر دے گا ان کو مسائل منسوسہ کہتے ہیں ان کو کونسے مسائل کہتے ہیں منسوسہ ایک وہ مسائل ہوں گے جو محطت استمباد کرتا ہے ان کو مسائل اجتحادیہ کہتے ہیں تو دیکھو ہم دونوں باتوں کو چونکہ مانتے ہیں قرآن کی پوری آیت کو مانتے ہیں اس لئے ہم اپنے آپ کو سننی حنفی لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں سننی حنفی سننی ہم ان مسائل میں ہیں جو اللہ کے رسول سے ہمیں مل گئے حنفی ہم ان مسائل میں ہیں جو امام صاحب نے اجتحاد کر کے کتاب سنن سے نکال کر ہمیں دے دیئے تو سننی مسائل میں بھی ہم تحقیقی مسائل پر عامل ہیں وہ تحقیق اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اجتحادی مسائل بھی ہم تحقیقی بات پر عامل کر رہے ہیں اور وہ مسائل امام آدم ہم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے کے استمبادتے ہیں تو اس لیے اب اللہ نے حق دیا ہے تحقیق کا رسول کو یا مہتب کو اب ایک فرقہ خدا ہو گیا کہ ہمیں رسول کی ضرورت نہیں ہم خود لوگت دیکھ کر مسئلہ حال کر سکتے ہیں وہ سکھ والا تیبہ اس دن سنیا تھا نا آج کوئی نیس آتی بیٹھے ہیں کوئی ایک سکھ کہتا تھا کہ لوگت کافی ہے اور کہیں چیز کی ضرورت نہیں وہ انگلستان چلا گیا انگریزوں کے ملک میں تو لوگت کی کتاب ساتھ لے گیا انگریزی کی تو سم سے پہلے بھوک لگی کھانا کھانا تھا تو ہوتل میں گیا اب وہ ہوتل میں الگ الگ چیزیں مل جاتی تھے کہ دل کا گوشت گردے کا گوشت وغیرہ تو دیکھا کہ لسٹ لگی ہوئی ہے زبان کا گوشت اس نے کھانا تھا اب زبان کا لفظ مشترک ہے اس گوشت کے لوترے کے لیے بھی زبان کا لفظ بولا جاتا ہے اور یہ جو آپ بولتے ہیں یہ پشتو زبان ہے یہ سرائگی زبان ہے یہ انگریزی زبان ہے یہ فرانسیزی زبان ہے یہ اڈیچ ہے ان کو بھی زبان کہتے ہیں اب اس نے جلدی سے لگت کھولی لفظ زبان لکھا اس کے آگے لکھاتا ہے لینگویج اس زبان کو انگریزی میں کنگ کہتے ہیں اور یہ جو زبانیں بولی جاتی ان کو لینگویج کہتے ہیں اب وہ جلدی سے بڑے فخر سے کہتا ہے یہ پلیٹ آف لینگویجز کہ ایک پلیٹ دے دو مجھے تھوڑی سی پشتو رکھی ہو اس میں تھوڑی سی انگریزی ہو تھوڑی سی سرائگی ہو تھوڑی سی پنجابی ہو اس قسم کی پلیٹ تیار کر دو اب وہ لگت سیار کر رہا ہے نا یہ پلیٹ آف لینگویجز اب وہ انگریز حیران کہ یہ مسئیبت کہاں سے آگئی ہے ہم کہاں سے اچھی دش تیار کریں پلیٹ تیار کریں جس میں یہ زبانیں کٹھے کر کے رکھی ہیں زبانیں تو کوئی پرانا سکھ بیٹھا تھا انہوں نے پوچھا بھی یہ نیا آیات بوچھو کیا کہتا ہے کہ زبان کا گوشت مانتا ہے سب انہوں نے ایک پلیٹ دے دی کھا لیا اب اور دوسری پلیٹ مانگنی تھی پھر لوگت کھول لی نشن لی اور کیا آگے لکھاتا ہے and so one plate and حالانکہ محابرے میں once more کہنا چاہیے تھا کہ ایک اور دے دو so one plate and اب وہ انگریز اپنی جگہ پریشان ہے کہ یہ بھلا کہاں سے گئی ہے اور وہ اپنی جگہ خوش ہے کہ میں اتنا بڑا انگریزی دان ہو گیا کہ میری بات کے لیے انگریزوں کو بھی ترجمان کی ضرورت پڑھتی ہے اور وہ دوسرے سے پوچھتے ہیں یہی حال منکر نے حدیث وغیرہ کہا ہے اب اس نے پھر وہ ایک پلیٹ اور مل گئی کھا لی اب کیوں کوئی پھل کھانا ہے تو آلو بخارہ نظر آیا تو کھولی پھر لوگت آلو بخارے کا لفظ نظر نہیں آیا آلو کا لفظ ملا یہ لکھا تھا پوٹیٹو اور ادھر سے بخار کا لفظ نکال لیا فیور اب بخارہ پر رہنا تھا تو یہ ساتھ لگا لیا یہ پلیٹ آف پوٹیٹو فیورا یہ پلیٹ آف پوٹیٹو فیورا اب ان انگریزوں کے پھرچتوں کی بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے پوٹیٹو فیورا اب وہ پریشان ہے کہ یہ سکھا کہاں سے گیا ہے اور سکھ خوش ہے کہ دیکھو میں کتنا بڑا عربی دان ہو گیا ہوں میں انگریزی دان کہ انگریزوں کو بھی بھاگنا پڑتا ہے کہ بھی ذرا سمجھاؤ کیا کہتا ہے ترجمہ کر کے یہی حال منکرین حدیث وغیرہ کا ہے گیر مقدبین کا ہے آج قرآن اور حدیث سکھوں کے پلے پڑ گیا ہوئے جاگے وہ کہتے ہیں ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے نبی پاک کی ضرورت نہیں لگت ہی کافی ہے یہ کہتے ہیں ہمیں حدیث سمجھنے کے لیے مویتھت کی ضرورت نہیں لگت ہی کافی ہے ایک دو کتابیں آگئی ہیں ایک کا نام الموجب المفہرس لے الفاظ القرآن وہ جتنے ایک لفظ ہوگا کتنی اثار یہ ایک جگہ لکھی ہوتی ہے اس کتاب نے اتنی زیادہ گمرہ ہی تعدادی ہے میں جب دنوری ٹون میں تھا تو علاج کے لیے یہاں ایک حکیم کے پاس آیا کرتا تھا اس نے یہ رکھی تھی کافی کتابیں تو میں نے اسے کہا کہ یہ کتاب آپ جو ہے نا کسی عالم کو دے دیں یہ عالم کے کام کی ہے آپ کے کام کی نہیں ہے دو وکیل اور دو جج بیٹھے تھے کہ جی یہ تو ہم نے بھی خریدی ہے قرآن سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے ایک لفظ کا معنی دیکھیں گے لوگت سے تو اتنی اعتم کا معنی سمجھ آ جائے گا دیکھو کتنی آسانی ہوگی میں نے کہا اس لیے تو آپ گمرہ ہو رہے ہیں آپ کے لیے یہ کتاب سخت گمرہ کن ہے آپ فوری طور پر کسی عالم کے سبور بکار دے اس کو اب وہ مجھ سے لڑ بڑے کہ قرآن بھی گمرہ کرتا ہے میں نے کہا قرآن سے بڑی دنیا گمرہ ہو جاتی میں نے کہا یہی آپ کی غلطی ہے نا چونکہ وہ انگریزی دان تھے اس لیے میں نے مثال بھی انگریزی کی دی کہ میں نے کہا دیکھو بریک کا لفظ ہے انگریزی اس کے ساتھ جتنی پریپوزیشنیں لگیں گی معنی بدل جائے گا بریک ان کا معنی اور ہے بریک آپ کا معنی اور ہے بریک آؤٹ کا معنی اور ہے تو جس کو انگریزی میں پریپوزیشن کہتے ہیں عربی میں اس کو سلات کہتے ہیں جتنے سرے بدلتے چلے جائیں گے نا اتنا ہی لفظوں کے معنی بدلتے چلے جائیں گے اب لگت سے تو آپ لفظ کا معنی دیکھیں گے وہاں سارے سرے تو نہیں لکھے ہوئے نا جن کا دیکھو مردائیوں کو یہی دھوکہ لگا اس نے لہم کا جو سلہ تھا اس کا خیال نہیں کیا مردے نے کہ وہ مردوں جیسا ہو گیا اور دلیل میں کیا کہا کہ جی میں قرآن سے تفسیر کر رہا ہوں کیونکہ قرآن میں آتا ہے حالانکہ وہاں تشابہ کے بعد اللہ سرہ ہے یہاں لام سرہ ہے تو بظاہر دیکھو کتنا بڑا دھوکہ اس کو لگا یا اس نے دھوکہ دیا لوگوں کو کہ میں قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن سے کر رہا ہوں لیکن اللہ کے سرے کا مطلب اور ہے اب یسلون کا منع کرے کہ اللہ بھی نماز پڑھتے ہیں نبی کی آگر سلات میں نے نماز تو لگت میں ہے یا نہیں ہے تو یہ سلات کے فرق سے اس کا معنی دعا بنے گا نا اس لیے جب اللہ آ جائے گا تو اس کا معنی دعا ہو جائے گا تو اس طرح سلات کے بدلنے سے الفاظ کے معنی بدلتے کر جاتے ہیں اور ہر دبان میں یہ ہوتا ہے جب میں نے ان کو یہ مثال دی ایک دو اور ایسی مثالیں سنائیں تو پھر وہ حیران ہوئے کہ واقعا ہم تو ایک بڑی گلتی میں مبتلا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ علماء کی ضرورت نہیں گھر بیٹھے ہی قرآن پڑھا جا سکتا ہے میں نے کہا اگر صرف لگت سے قرآن پاک حل ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کو پورے تئیس حال پیغمبر پاک کو دنیا میں رکھنے کی ضرورت نہیں تھی ایک دفعہ قرآن پاک بھیجے تھے اس کے بعد لوگ لگت دیکھتے رہتے حل کرتے رہتے اللہ کے پیغمبر پاک یہاں اس لیے رہے تاکہ اس کی مکمل تشریح کر دیں اور اس کو سمجھا دیں تو اس لیے یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں لگت کافیوں سکھ کی طرح اور جس طرح وہ انگریجی کو فرام کر رہا تھا یہ دین کو برباد کر رہے تو تحقیق کا حق نبی الرسول جو ہے وہ سرے سے اپنی بات کہتا ہی نہیں وہ تو خدا کی بات پہنچانے والا ہے نا آگے کہ یہی ذہن غلط ہے کہ اللہ کا رسول جب دنیا میں آتا ہے تو دو باتیں اللہ کی چناتے ہیں دس اللہ کے خلاف سنا دیتا ہے یہ بات ہی سرے سے غلط ہے رسول ہے ہی وہ جو اللہ کا پیغام پہنچا ہے وہ اپنی بات تو بتاتا ہی نہیں تو اس لیے تم نے جو یہ کشتی کرانی شروع کر دی ہے ماذا اللہ اللہ اور رسول کی کہ اللہ تعالیٰ کچھ کہتے ہیں اللہ کا رسول اس کے خلاف حدیثیں بیان کر دیتا ہے سرے سے یہ بات ہی غلط ہے تو رسول کے لفظ میں ان کا رد کر دیا گیا دوسرے لوگ جو تھے انہوں نے اپنا نام اعلی حدیث رکھا اور مہتحد کا انکار کر دیا کہ ہمیں مہتحد کی ضرورت نہیں اب جتنے بھی فاصلے رسول اور امتی میں ہو سکتے تھے یہ رسول معصوم ہے امتی غیر معصوم ہے اس پر وحی آتی ہے اس پر وحی نہیں آتی یہ سارے فاصلے بیان کر کے وہ کہنے لگے کہ اگر مہتحد کی تقلید کر لی جائے تو یہ شرک پھر رسالت ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے اللہ زینا یستم بیتونہو اس میں جواب دے دیا کہ مہتحد تو اپنی کہتا ہی نہیں وہ تو رسول کی بات بتاتا ہے فرض صرف اتنا ہے کہ ایک بات لفظوں میں ہوتی ہے ایک اس کے نیچے چھپی ہوتی ہے وہ استمباد کر کے نکال کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے یہ اس کے لیے بھی دو ہی مثالیں چھوٹی سے دے دیتا ہوں جب سورہ اذا جا نصر اللہ نازل ہوئی تو صحابہ نے بڑی خوشی منائی کہ جد خلونہ فی دین اللہ اب واجہ آ گیا ہے ایک وہ دن تھے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں طائف میں سوک اعقاد میں اور لوگ پتھر مارتے ہیں بات سننے کو تیار نہیں اور اب زمانہ پیتہ کھا گیا ہے کہ لوگ خود آ کر ملتے کرتے ہیں حضرت ہمیں مسلمان کر لو حضرت ہمیں مسلمان کر لو تو زمانہ بدل گیا سارے صحابہ بڑے خوش ہو رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ عمر میں چھوٹے تھے لیکن ان کے لئے حضرت پاک نے خصوصی دعا برمائی تھی اللہ مفقہ تاویل کتاب کہ اے اللہ انہیں کتاب کی سمجھتا فرما وہ بیٹھے رو رہے دو تین صحابہ نے جا کے پوچھا کہ تو رو رہے آج سارے خوش ہے سورہ نصر نہیں پڑھی اذا جا نصر اللہ انہیں کہے کہ وہ پڑھ کی تو رونے بیٹھ جاؤں اس میں رونے کی کونسی بات ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے فرمایا کہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب حضرت کو دنیا سے بلا لے کہ ہمارے پاس نہیں رہن گیا اب دیکھئے اس کا بار بار ترجمہ پڑھے کئی ترجمے میں یہ لفظ ملتا ہے کہ حضرت کا بفات ہو جائے گی انہیں پوچھا کہ تم نے کہاں سے سمجھا فرمایا کہ جب آخر میں آیا اذا جا نصر لا بربت و رات الناس اجاد خونتی دینہ واجہ فسوی بھی حمد رب کا وستغفر انہو کان طوابہ تو یہ جو استغفار کا حکم ہے اللہ کے نبی تو گناہ گار نہیں ہوتے تو استغفار سے مراد آخرت میں امت کی شفاق کرنا ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ اب حضرت کو اپنے پاس بلالیں گے مقام آخرت میں یہاں نہیں رہنے دیں گے اس کو کہتے ہیں استغفار اب یہ الفاظ میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ